تعارف، آجزی اور خادم قیادت موسر قیادت کی خصوصیات ہیں جو بے لوسی، ہمدردی اور دوسروں کی خدمت کرنے کے عظم پر زور دیتے ہیں اسلام کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں آجزی اور خدمت گزار قیادت کا مظاہر کیا جس نے ثقافتوں اور نسلوں کے رہنماوں کے لیے ایک گہری مثال قائم کی مثال کے ذریعے رہنمائی کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر رہنمائی کی اپنے عمال اور دوسروں کے ساتھ بات چیت میں آجزی کا مظاہرہ کیا پیغمبر محمد نے ایک کھلے دروازے کی پالیسی کو برقرار رکھا زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان کے خدشات، سوالات اور شکایات کے ساتھ ان سے رابطہ کرنے کا خیر مقدم کیا کمزوروں کی خدمت پیغمبر اسلام نے معاشرے کے کمزور اور پسماندہ افراد کی ضروریات کو ترجیح دی ان کے حقوق اور بہبود کی وقالت کی دوسروں کو باختیار بنانا پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں کو ذمہ داریاں سومپ کر اور ان کی ترقی اور ترقی کو بطور رہنما باختیار بنایا پھائنس دوسروں کو اولیت دینا پیغمبر اسلام نے دوسروں کی ضروریات اور مفادات کو اپنی ذات پر ترجیح دی خادم قیادت کے جوہر کی مثال دی نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آجزی اور خدمت گزار قیادت کا مظاہرہ زندگی کے تمام شعبوں میں قائدین کے لیے لازوال سبق دیتا ہے جامعیت اور تنوہ موثر قیادت برادریوں کے اندر اتحاد، افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لازمی پہلو ہیں اسلام کا آفاقی پیغام پیغمبر اسلام نے اسلام کے ایک عالمگیر پیغام کو فروغ دیا جو نسلی، نسلی اور ثقافتی حدود سے پالتر تھا پیغمبر اسلام نے مسلم کمیونٹی کے متنوہ ممبران کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کے احساس کو فروغ دیا چاہے ان کی نسلی یا قبائلی وابستگی کچھ بھی ہو سفارتکاری اور اتحاد پیغمبر اسلام نے ہمسایہ قبائل اور برادریوں کے ساتھ شراکتداری قائم کرنے باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے سفارتکاری اور تذویراتی اتحاد کا استعمال کیا مذہبی تنوہ کا احترام پیغمبر اسلام نے مذہبی تنوہ اور عقیدہ کی آزادی کے احترام کا مظاہرہ کیا غیر مسلموں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے بغیر کسی جبر اور امتیاز کے اپنے عقائد پر عمل کیا فائد سماجی انصاف اور مساوات پیغمبر اسلام نے سماجی انصاف اور مساوات کو فروغ دیا معاشرے کے اندر پسماندہ اور کمزور گروہوں کے حقوق کی وقالت کی نتیجہ پیغمبر اسلام کی جامع قیادت ان رہنماؤں کے لیے لازوال اسباق پیش کرتی ہے جو اپنی برادریوں میں اتحاد، تنوہ اور افہام و تفہیم کو فروغ دینا چاہتے ہیں تعارف، باختیار بنانا اور رہنمائی موثر قیادت کے اہم پہلو ہیں جو افراد کو اپنی مکمل سلسلاحیتوں کا ادراک کرنے اور اپنی برادریوں میں بامنی تعاون کرنے کے قابل بناتے ہیں مال، وفد کے ذریعے باختیار بنانا پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں کو مسلم کمیومنٹی میں اہم ذمہ داریاں اور کردار سومپ کر باختیار بنایا دی، رہنمائی اور رہنمائی نبی محمد نے اپنے ساتھیوں کو رہنمائی اور رہنمائی فراہم کی انہیں زندگی کے چیلنجوں کو نیوگیشن کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو پورا کرنے کے لیے روحانی، اخلاقی اور عملی مشورہ دیا ذاتی ترقی اور تعلیم پیغمبر محمد نے اپنے ساتھیوں کی تعلیم اور ذاتی ترقی کو ترجیح دی انہیں علم حاصل کرنے اور آجزی، ہمدردی اور لچک جیسی خوبیاں پیدا کرنے کی ترغیب دی چھار مثال کے ذریعے رہنمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر رہنمائی کی ان خوبیوں اور اصولوں کو مجسم کرنا جو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی حوصلہ افضائی اور حمایت پیغمبر محمد نے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ افضائی اور مدد فراہم کی چیلنجوں اور ناکامیوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کے اعتماد اور لچک کو فروغ دیا نتیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فراہم کردہ باختیاریت اور رہنمائی ایسے لیڈروں کے لیے لازوال اسباق پیش کرتی ہے جو حنر کو پروان چڑھانے ترقی کو فروغ دینے اور لچکدار کمیونٹیز کی تعمیر کے خواہیں